اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مرسائیکل بائک چلانے والے رکھشو چلانے والے بہت حضرات پر حضر ہیں اور بہت معقول خرچ میں یہ سب ہوا ہے اس کی میں نے یہ کٹ مانگوائی یہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ کٹ اس کے لئے میں نے اس کا جون نکالا ہے مہنگائی کے خلاف لڑنے کے لئے یہ میں نے اس کو الپ گیس پر کروایا یہ اور اس کے بعد میں نے سلنڈر لیا بس یہی خرچہ کرنا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور مستری نے مجھے ساری فٹنگ کر کے دیا ہے جو یہ پائپ لگے ہوئے ہیں جو گیس کو سپلائی کرتے ہیں اور یہ دوسرا پیپ پریشر بنانے کے لئے ہے اور یہ پٹرول اس میں بلکل بھی نہیں جاتا اگر آپ لوگ پٹرول سے چلانا چاہیں تو ابھی کوئی بات نہیں اگر راستے میں کہیں گیس ختم ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایسی تنشن دینے کی کوئی بات نہیں ہے یہ پٹرول ہے آپ اس میں پٹرول چلا سکتے ہیں چوٹیان کریں گے پٹرول لگائیں گے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے گیس سے چلا رہے تھے تو پھر پٹرول سے چلایا ہے تو اس کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے یہ پٹرول پر بلکل بھی نہیں چل رہا یہ گیس لگا ہوا ہے یہ میں اس کا سلندر کھور رہا ہوں اور ٹک ماروں گا بلکل بھی نہیں چل رہا ہوں اور اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے بلکل بھورے پیسوں سے چل جاتا ہے اور ایک کلومیٹر پر تقریباً جے سو سے بھی زیادہ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ حاصلہ کر جاتا ہے میں تو سب دوستوں سے یہ ہی کہوں گا کہ بجائے پٹرول کی کرونا رونے کے اگر آپ لوگ اس میں گیس پر کڑانے بہت زیادہ محضہ ہوگا دوست ہوگا شکریہ